مسلمان میرے بھائی بھی کو بولے میت کے نام سے یہ لا رہا ہوں تو وہ تو ہم ان کبھی نہیں کھاتے تو آپ کا کہاں سے کھائیں تیسرا سوال بہرہ لوگ نے کہا کہ یہ ریسرچ کیوں ہے اور یہ سوال تو مجھ سے بھی ہزاروں لوگوں نے آج تک پوچھے اور ایسا نہیں پوچھا سیدھا ہاں تم تو اسلام میں ریسرچ کرتے ہیں ارے وہاں نہیں جانا وہ اسلام میں ریسرچ کرتے ہو نام کیا ہے اسلامی کے ریسرچ انٹر ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال کی حال ہے کہ وہ کافی ا کبھرمت نظر آ رہے تھے اور مجھ سے کہا اسلام ایک ریسرچ انٹر تم لوگ تو اسلام پر ریسرچ کرتے ہیں جو خود ایک سرچ ہے بھولیں تم اس میں ریسرچ کر دے اسلام کو انسان دھونکے لاتا ہے سرچ ہے وہ تم ریسرچ کر دے میں نے کہا اعبوالکلام آزاد ریسرچ سنٹر اس کا کیا معنی ہے تو بھولے اعبوالکلام آزاد کے نام سے ریسرچ سنٹر کیا ابوالکلام آزاد میں ریسرچ سننے والے ابو الکلام آزاد کے نام سے ایک ریسرس سینٹر دکٹر امبیٹکر ریسرس سینٹر اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے دکٹر امبیٹکر کے نام سے ایک ریسرس سینٹر جس میں لوگ آکے علم حاصل کریں اسلام ایک ریسرس سینٹر ہر ریسرس اسلام کے مطابق ہوں گی اسلام میں نہیں ہوں گی سمپل اتنا ہی سمپل ہے ہر ریسرس اسلام کے مطابق ہوں گی اگر میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں سوتا ہوں جاکتا ہوں میرے گھر کوئی مرتا ہے پیدا ہوتا ہے یہ سب کام میں کس کی مطابق کروں گا اسلام کے مطابق بزنس کرنا اسلام کے مطابق تجاہ اسلام کے مطابق الیکٹرونیس کا یوں اسلام کے مطابق نہیں ہے انہیں ٹیکنالوجیز آ رہے ہیں اس پر کون ریسرچ کریں گا تو وہ تمام چیزوں کو ہم اسلام کے مطابق کیسا کریں اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو اسلام میں ریسرچ سینٹر نہیں ہے اسلام مطلب ہر چیز کی ریسرچ جو بھی ہم دنیا میں کریں گے وہ اس اسلام کے مطابق کریں گے اسلام میں نہیں کریں گے سمجھ رہا تو اسلامی کے ریسرچ سنٹر مطلب ہر چیز میں جو بھی ہم تہہیں گے ریسرچ کریں گے وہ اسلامی اختیارات اسلامی حصولوں کے بنیاد پر ہوں گی لیکن لوگ سمجھتے اسلام میں اور بہت ساری لوگ بہت سارے جماعت کے لوگ جو اسے انگلیج جو نہیں جانتے ان کو زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو بولتے وہ تو میاں اسلام میں ریسرچ کر رہے ہیں ان کا تو ایمان کئی بھروسہ نہیں ہے سمجھنے کی ضرورتیں باقی دنیا کی معاملوں میں تو آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ مولانا آزاد میں ریسرچ کر رہے ہو پوری امبیٹ کر میں ریسرچ نہیں امبیٹ کر کے نام سے اسلام کے نام سے ایک ریسرچ سنٹر کی ہر چیز اسلام کے مطابق ہم کریں گے یہ اس کا مانا ہے بہت رہا اسی طرح ایک بار ایک صحابہ آگئے تھے وہ تو بڑا ایک عجیب مسئلہ ہو گیا تھا آگیا تو بتایا تھا وہ خصہ ہو گیا تھا وہ آگئے اور بہت خطرناک معاملہ تھا میں نے ہمارے ایک دوست میں نے کہا آپ کنٹرل کرو ان کو جلی شروعاتی دور کی بات ہے جب لوگ وہ ایک دم شروع گئے آپ ان کو جلدی سے کنٹرل کرنا تو تماشا کر رہیں گے ہمارے دوست بلے یہ بہت حکمت کے تحت نام رکھا گیا اسلام کے ریسرچ سنٹر تو بلے کیا حکمت ہے اس کے پیچھے بلے درا بازو یہ خاموشی میں رہتا بلے ہاں بتا بلے کونے میں آئے جب کونے میں جا کے ہو نکلے تو بہت خوش نکلے ہو ایسے نام ہونا چاہیے یہ ایسے ہی کام ہونا چاہیے میں بولا کیا کر دیا ان کو اس کے ساتھ گیم کھل لیا میں نے بیدت ہی تھا جب آیا وہ لڑا میں نے بہتا ہوں اسلامی پڑھو تو انہیں بڑا اسلامی کتے لفظیں گنو آئی ایس ایل ای ایم آئی سی سات لفظیں ریسرچ کتے لفظیں پڑھو آر ای ایس ای ای آر سی ای ای آر سی اچ لفظیں پڑھو سینٹر میں کتنے لفظیں سی ای 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 ڈی آری سینٹر چھے لفظیں سات آٹھ چھے سبحان اللہ بولے کیا نام ہے سبحان اللہ very good چلیں گے خوش ہوگے سات آٹ چھے اسلامی ریسرچ سینٹر اوہ ہوش فین کیا نام رکھے بولے میں سمجھ نہیں پایا کہ تھی یہ حکمت تو ایسا رہا تھا حکمت ہے بولے کچھ لوگوں کی ہمارے پیچھے بربلے لوگ شامل ہیں اولیاء ہے یہ ہے وہ ہے وہ سب ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں سب کیسا کرنا ہے معمولی نہیں ہے خوش ہوگے چلے گئے تو بہرحال اسلامی ریسرچ سینٹر چھے سات آٹ چھے یہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال ڈیپرنڈ ہے آپ کس کو بتا رہے ہیں کیسے ایکسپین کر سکتے ہیں بہرحال اسلام علیکم رحمتہ